پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ علی صدبارہ صاحب کلائمبنگ پہ گئے اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے آپ کیسے دیکھیں جیسے آپ کو معلوم ہے علی پاکستان کے اندر آٹھ ہزار میٹر سے اوپر کے آٹھ پیکس کلائمبنگ کرنے والے پہلے پاکستانی ہیں اور ننگا پروت وینٹر میں اور اسی طرح کے ٹو ان کا ٹارگٹ تھا پچھلے سال بھی کے ٹو پہ تھے ہاں وہ پاکستان کے اندر توپ کے کلائمبر ہیں ہاں وہ روش کبیلٹیز انہوں نے پرسنلی کافی کوئی دس گیارہ سال سے جانتا تھا ان کو ہاں وہ ہمول بھی روشی بھی ویٹیفل ہیو بین بینگ لبلی سول اور چھوڑے بائیک در تھا مہرے ساپ تو کافی تعلقات ہے ہمارے کچھ دفع کیا ہے ننگا پروت اس نے کچھ دفع کیا ہے اور اس نے انگا پروت تین دفع کیا ہے تو لاث جو کلائم تھا ہماری ٹیم کے سابق کیا تھا وہ ہماری ٹیم کیا تھا یہ رہی 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 ہے بائیہ بائیہ کہتا تھا مجھے اس دفعہ کا جو ان کا مشن تھا اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیونکہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں کچھ الیگیشنز آ رہے ہیں یہ کچھ کانٹینٹ کو پلیجر کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے میں نے کچھ خوش کرنے کے لیے نہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں اس نے کچھ کچھ اچھیو کیا ہے کامنگ پرام ای ہمبل بیگراؤن اگر میں ہوں میں ہمبل بیگراؤن کا آدمی ہوں اتنا سنسٹیو ہوں کہ جو حالات ہیں کے ٹیٹو پر چل رہے ہیں ابھی تک قوم دعائیں کرتی رہی اور ان کی فیملیز صرف علی کے نئی باقیوں کے فیملیز چھے لوگ اس دفعہ وہاں مشکلات میں ہیں تین آلڑی کنفام ہو چکے ہیں ڈیتھ ان کی تو اس طرح بہت موتا طرقے سے میں بولتا رہا ہوں اور بغیر کسی بخیلی کے میں نے ان کی خدمات جو ایز ای مونٹرنیر این آدھر ویج ایز ای ہیومن بی میں نے ان کا ذکر کے اچھا الفاظ میں تو کچھ بیچ میں کوئی یوٹیوبر نے مجھے پگڑ لیا اس دن میں کافی مصروف تھا چار انٹرویوز تھے میرے تو اس پریشر میں یہ بھائی صاحب ماسک لگا کیا کہ انہوں نے پگڑ لیا مجھے تو کچھ ایسے ٹرک کی سوال کیے جن کا تھوڑا سا مجھے موتات ہو کے جواب دینے چاہے تھا ای انڈرسٹینڈ کہ اس میں کچھ الفاظ مجھ سے چوزنگ میں غلطیاں ہوئیں تو لیکن اس میں بدنیتی نہیں تھی وہ لوگ جو اس سپورٹ کے بارے میں تھوڑ بہت سمجھتے ہیں میں جواب اس لئے میرا کئی دنوں سے بحث ہوا تھا لوگوں سوشل میڈیا پر کی بلیم کر رہے تھے اہلی کو کس نے غلط فیصلہ لیا سارے لوگ واپس آگئے آخری کیم سے سولہ ستارہ لوگ واپس آئے یہ اوپر گیا سوسائیڈ اٹیمٹ تھا یہ وہ تو کسی اور سے زیادہ ان کے فیملی میمبرز کی طرح مجھے بھی اتنا دکھ ہے بکوز ہم ان پائنیرز میں سے ہیں اشرف امان ہے کلنشیر خان ہے جاوید ہیں کنل جاوید شہید اور راجہ وشیر صاحب ان سب کے ٹریڈیشن کو ہم نے کنٹینیو کیا اور میرے ٹریڈیشن کو میرے قدموں پہ وہ آگے چل رہے ہیں تو وہ بریج بیٹوین میں اور جنگ جنریشن پاکستان اس لئے مجھ سے زیادہ بہتر بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اس نے جو کچھ کیا ہے تو مجھے پتہ ہے اس کی اچیویمنٹس کا ان کے قدر میں کر سکتا ہوں اور میں کرتا ہوں تو باقی جو لوگ کہتے ہیں جیلیسی کی باتیں اور باقی سے مجھے جو اپنے ان دی گیون سیچیویشن جو مشکل حالات میں تھوڑا بہت میں نے انہام بلوے جو میں نے کیا ہے وہ کر لیا ہے میں نے اس کیا ہے اور میں نے اس کیا ہے تو مجھے دکھ اس بات کا ہے اس کو بلیم کیا جا رہا ہے اس نے غلط فیصلہ لیا حالانکہ دیکھیں میں بھی ایکسپیٹیشن پہ گیا ہوں اس میمبر گیا ہوں یا لیزن افسر بھی گیا ہوں یا جو بھی گیا ہوں تو وہاں ہمارے ڈیسیجن ہمارے نہیں ہوتے ہیں ڈیسیجن ان کے ہوتے ہیں جو باہر سے ایکسپیٹیشن آتی ہے ان کے ساتھ ہم یہاں سے ساتھ جاتے ہیں تو ڈیسیجن میکنگ میں اس کا پاور نہیں تھا میرے کہنا کہ یہ مطلب تھا لیکن الفاظ کی چناو ٹھیک نہیں ہوئی ظاہر ہے میں ذرا جلدی میں تھا ایک اور پروگرام میں جانا تھا اس لیے بڑا چڑھا کے ان پر ظاہر ایموشنل ہے قوم ساری جو مشکلہ لاتے ہیں میں سمجھتا ہوں لوگوں کی فیلنگز اور اگر میرے الفاظ سے خاص طور پر اس کی فیملی کو علی محمد علی کی فیملی کو اور اور جانسونوری اور دوسرا جو پبلو ہے ان کی فیملی دوستوں کو اور رشتداروں کو اور چاہنے والوں کا دل لکھا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں you know I am apologetic from the deepest you know feelings of my heart کوئی مجھے problem نہیں ہے الفاظ اگر آگے پیشے ہوئے ہیں میرے انٹینشن بلکل کلیر ہیں میں انڈیریکٹلی میسیج دے رہا تھا کہ وہ فائننشلی مضبوط نہیں تھا کسی اور کے ساتھ گیا تھا تو ڈیسیجن اس کا نہیں تھا اگر علی خود فائننشلی ساؤنڈ ہوتا تو وہ مجھے یقین ہے اس کے اندر اتنی کپیبلیٹی تھی کہ وہ نیپالیوں سے پہلے جا کے he would have taken away the glory of the first ascent of winter ascent of K2 موسیقی 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 موسیقی